یہ مناظر ہیں اس ٹائم عدالت کے باہر کے بہت بڑا فیصلہ عمران حان کو رہا کرنے کا حکم جاری ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان طریق انصاف کے کرکنان ایک بری تداد میں یہاں پہنچے ہوئے ہیں اور اب ان کا جو روح ہوگا وہ اڈیالہ کی جانب ہوگا کیونکہ وہ کلہ کا کہنا ہے کہ اب اپنے لیڈر اپنے قائد کا استقبال کیا جائے گا یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بری تداد میں پاکستان طریق انصاف کے کرکنان پہنچے ہیں طیب صاحب کیا کہنا چاہیں گے رہا کرنے کا حکم جاری ہو گیا ہے کیا اڈیالہ کی جانب جائیں گے اب کیا کریں گے فیل فور بشرا بی بی کو رہا کرنا چاہیے بشرا بی بی پر کوئی کیس نہیں تھا یہ بوگز گندہ غلیز پلیت کیس آج اللہ کے فضل سے آج عمران خان کے حق پہ فیصلہ آیا بشرا بی بی کی حق پہ فیصلہ آیا اب کوئی لیگلی کوئی چیز ٹیکنیکلی ان کے پاس کوئی عمر مارے نہیں کہ بشرا بی بی کو رہا کریں اور اب بھی اگر یہ رہا نہیں کریں گے تو ہم یہی سمجھیں گے کہ مریم کی خواہش پر صرف بشرا بی بی کو اندر رکھ کر اس کے جھوٹے زمیر کو تسکین دینے کی کوشش کی جاری ہے عوام کا جمع غفیر ہے پورے پاکستان میں خوشی کی لہر دور پڑی ہے اور وہ اپنی جوڈیشنی کے ساتھ اپنے ججیس کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے اور عمران خان صاحب کی رہائی تک یہ سارے لوگ اسی طرح باہر رکل دیں گے انشاءاللہ مجھے بتائیں عمران خان کو تو رہا کرنے کا حکم جاری ہو گیا بھی فیلحال ایسا کوئی کیس نظر نہیں آ رہا جس میں عمران خان کے گرفتاری ہے اکلال کا کہنا ہے کہ اب وہ اڈیالہ کی جانب جائیں گے تو کیا کہیں گے بلکل سار ہم تو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب پہ پہلے بھی جو کیس تھے سب بوگس تھے سب جھوٹے تھے ایک ایک کر کے اس تمام کیس بوگس ہوتے چلے جا رہے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ عزوجل یہ جتنے کیس دو سو سے زیادہ کیس عمران خان کے اوپر ان نے بنائے یہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ جزیدیت کے کیس تھے عمران خان بے گناہ تھا بے قصور تھا اور آج یہ عدالت تمام اطلیہ یہ بات کہنا شروع ہو گئی ہے کہ عمران خان معصوم ہے اور عمران خان کو رہا کرو اب ان کے پاس کوئی لیگلی کوئی ٹیکنیکلی گراؤنڈ موجود نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ اندر رکھ سکے عمران خان صاحب کو رہائی کا مطالبہ پوری قوم کا مطالبہ ہے پچیس کروڑ عوام آپ سے یہ مطالبہ کر رہی ہے آواز خلق تو نہ کر رہے خدا سمجھو اپنی جھوٹی